بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ Microsoft Excel کے اندر ڈاکومنٹ کنٹرولر کس طریقے سے ایک لاغ شیٹ کو منٹین کر کے ایک ٹریکنگ سسٹم بنا سکتا ہے اور آپ اس ویڈیو کو گوھر سے دیکھیں اس میں میں آپ کو ڈاکومنٹ کنٹرولنگ کے حوالے سے مکمل گائیڈ جو ہے وہ فرام کروں گا تو چلیے آج کی ویڈیو کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ میں نے ایک سلائیڈ شو بنایا ہے کہ ڈاکومنٹ کنٹرولر کمپلیٹ گائیڈ بائی یوزنگ Microsoft Excel لاغ شیٹ اینڈ ڈاکومنٹ ٹریکنگ سسٹم تو چلیں اب پہلے میں آپ کو اس کا تعرف کرا دیتا ہوں کہ ڈاکومنٹ کنٹرولنگ ہے کیا چاہیے جی تو ڈاکومنٹ کنٹرولنگ جو ہے اب کسی بھی آفیس کے اندر اگر آپ جاب کر رہے ہیں جو ڈاکومنٹ کنٹرولر اور کسی بھی ادارہ میں اگر آپ ڈاکومنٹ کنٹرولر کا انٹرویو دینے میں انٹرسٹڈ ہیں تو آپ تمہاری یہ ویڈیو دیکھیں مجھے امید ہے کہ آپ اگر اس ویڈیو کو پورا دیکھ لیں گے یہ آپ کو بہت ہیلکفل ثابت ہوگی تو چلیں آج کی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے کہ ہم آپ کو انٹرڈکشن کروائیں گے کہ ڈاکومنٹ کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں تو ڈاکومنٹ کنٹرول میں ڈاکومنٹ کو ہم دو کیٹیگریز میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں ایک ہے ہماری ڈاکومنٹس اور دوسری ہے آؤٹگوئنگ ڈاکومنٹس انکومنگ ڈاکومنٹس میں وہ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کی طرف آ رہی ہوں آفس کے اندر اور جو آپ جہاں اپنے آفس سے کوئی بھی ڈاکومنٹ آؤٹ کر رہے ہیں تو اس کو ہم آؤٹگوئنگ کیٹیگری میں ڈالتے ہیں سو نیکسٹ ہم انکومنگ ڈاکومنٹس کو بھی دو کیٹیگریز میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں ایک ہے دوسرا ہے انٹرنل ڈاکومنٹس اور دوسرا ہے ایکسٹرنل ڈاکومنٹس انٹرنل ڈاکومنٹس یہ ہیں ہمارے پاس جو انکومنگ آ رہے ہیں اس میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو آپ کی کمپنی کے جنریٹیڈ میموز یا لیٹرز وغیرہ ہیں وہ آپ کے آئیں گے انٹرنل سیکشن میں ہیں اور جو آپ کے ایکسٹرنل جو کسی کونٹریکٹر یا سپلائر کے لیٹرز آپ کو آتے ہیں ان کو ہم ایکسٹرنل ڈاکومنٹس میں ڈال لیتے ہیں جیسا کہ یہاں پہ سلائٹ میں میں نے آپ کو بنا کے شو کر رہا ہوں انٹرنل ڈاکومنٹس کمپنی انٹرنل ڈاکومنٹس یا پھر جو سب انٹرنل سب آفیس کے ڈاکومنٹس ہیں جیسا کہ اگر آپ کا کوئی پروجیکٹ پہ آفیس بنا ہو ہے وہاں پہ انٹرنل ہی اگر کوئی آپ ڈاکومنٹس کرتے ہیں تو وہ اس کو ہم سب آفیس انٹرنل کیٹیگری میں ڈال لیتے ہیں اور اگر کوئی آپ کو ہیڈ آفیس کے ذریعے یا کسی بھی آپ کے مین آفیس کے جو ڈاکومنٹس آتے ہیں ان کو ہم کمپنی انٹرنل ڈاکومنٹس کی کیٹیگری میں ڈال دیتے ہیں نیکسٹ ہمارا جو ہے وہ اس میں ہم دیکھیں گے کہ ٹائپس آف ڈاکومنٹس کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں کس کس قسم کے ڈاکومنٹس آپ کے پاس آ سکتے ہیں انٹرنل ڈاکومنٹس میں ہمارے پاس کمپنی انٹرنل ڈاکومنٹس لائک مموز انٹرکشن کے والے سے یا پی ہو لوگوز کے والے سے آفیس ٹائم اینگ پرچیز رولز کے ساتھ سے اس کے لابے کسی قسم کا بھی جو کمپنی کا انٹرنل میٹر ہوتا ہے وہ آپ کا کمپنی انٹرنل ڈاکومنٹس کہلاتا ہے تو اسی طریقہ سے سب آفیس انٹرنل ڈاکومنٹس فرم ایڈ آفیس آر پروجیکٹ آفیس جو ہے وہ بھی آپ کا اسی اسی قسم کے ڈاکومنٹس ہو سکتے ہیں جیسا کہ انٹرنل میمو ہے یا کوئی انسٹرکشن ہے کسی بھی اوپجٹ کے حوالے سے یا کوئی بھی ہولیڈیر یا ٹائمیں یا پرچے اور رولز کے حوالے سے تو اس کو ہم سب آفیس انٹرنل ڈاکومنٹ کے نام سے جانتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس ایکسٹرنل ڈاکومنٹس ایکسٹرنل بھی ہمارے پاس دو قسم کے ہوتے ہیں ایک انکمنگ ڈاکومنٹ ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے آؤٹوینڈ ڈاکومنٹس ایکسٹرنل ڈاکومنٹس سے مراجہ ہے کہ آپ کی کمپنی کے علاوہ کوئی بھی آپ کا کلائنٹ کنسلٹرنٹ کونٹریکٹر سب کونٹریکٹر یا پھر آپ کا کوئی سپلائر کوئی بھی آپ کو لیٹر یا پروڈکٹ یا اس طرح کی کوئی چیز بھیجتا ہے تو اس کو ہم انکمنگ کٹیگری میں ڈالتے ہیں اور اگر اسی طرح آپ کوئی بھی لیٹر یا کوئی بھی چیز آپ رائٹ کرتے ہیں یا کوئی ڈاکومنٹ سینڈ کرتے ہیں کمپنی سے آؤٹسائیڈ یعنی کہ کسی سپلائر کو کلائنٹ کو کسلٹرن کو سب کونٹریکٹر کو کرتے ہیں تو اس کو ہم آؤٹگوئن ڈاکومنٹ کہتے ہیں نیکسٹ ہے ہمارے پاس ایکسٹرنل انکمنگ اینڈ آؤٹگوئن ڈاکومنٹس اس کی ایک یہ ایکزیمپل میں نے یہاں پہ آپ کو دیا ہے جیسے کہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ ایکسٹرنل انکمنگ اینڈ آؤٹگوئن ڈاکومنٹس آپ کی کلائنٹ کے ساتھ ہو سکتے ہیں کسلٹنٹ کے ساتھ ہو سکتے ہیں سب کونٹریکٹر کے ساتھ ہو سکتے ہیں مین کونٹریکٹر یا سپلائر کے ساتھ ہو سکتے ہیں اس کے بعد ہمارے بس آ جاتا ہے فائل مانٹیننگ سسٹم اکورڈنگ ڈاکوالٹی پروسیڈرز اب یہاں بھی سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جب بھی آپ اس کی ڈاکومنٹس کی فائلنگ کرتے ہیں تو آپ ہر ایک فائل کو ایک ایلفہ بیٹ آسائنگ کر دیتے ہیں جیسے کہ یہاں پہ اگزمپل میں میں نے آپ کو شوق کیا اے بی سی ٹی ایز اے وان بی وان وغیرہ تو اے کو ہم کہیں گے انٹرنل ڈاکومنٹس سے انٹرنل میں آپ اپنی کمپنی سے ریلیٹڈ جو انٹرنل ڈاکومنٹس ہے اس کو فائل اپ کر سکتے ہیں تو بی میں آپ کلائنٹ کو یا اپنی مرضی سے آپ اس کو نام آسائنگ کر سکتے ہیں اب اس کی سب کیٹیگری ہے انکومنگ اور آؤٹ کوئنگ کے لیے آپ بی وان اور بی ٹو کو جو لیبل ہے وہ اس کو اس کو سائنگ کر سکتے ہیں اسی طریقے سے سی ڈی ایس اے ٹو زی تک آپ اپنے لیبلنگ کو منیج کر سکتے ہیں سب سے زیادہ ضروری سمجھنے والی چیز ہے وہ ہے پارٹ آف ڈاکومنٹس کو ہم جہاں پہ پہلا پارٹ ہوتا ہے ہمارا ڈاکومنٹ کی جو ڈیٹ ہے یعنی لیٹر آپ کو کس دن لکھا گیا ہے اس کے بعد آتی ہے ریسیو ڈیٹ آپ کو ریسیونگ کس دن ہو رہی ہے اس لیٹر کو تیسرا ہے ریفرنس نمبر ہر ایک لیٹر کا ایک ریفرنس نمبر ضرور ہوتا ہے اور اس کا سبجیکٹ ہوتا ہے اور ایک اس کی ڈسکرپشن ہوتی ہے کہ اس لیٹر کا لیٹر کے اندر کیا چیز لکھی گئی ہے تیسرا اس کے بعد ہے آپ کا مینور ریفرنس نمبر بائی ہے جو آپ خود سے اپنی فائلنگ کے لیے وان دو تری پور پائی کچھ بھی آپ لگا سکتے ہیں اور اس کے بعد آتی ہے ڈیڈ لائن ڈیٹ اگر اس لیٹر کے اندر آپ کو ڈیڈ لائن ڈی ہے کسی بھی ورک کے حوالے سے وہ ٹائپ پارٹ آف ڈاکومنٹ ہم اس کونٹ کرنے کے لیے نیکسٹ ہے ریسیونگ آف ڈاکومنٹس ریسیونگ آف ڈاکومنٹس کو ہم ریسیو ڈیٹ دیتے ہیں جیسے کہ آپ کو کوئی بھی لیٹر یا کوئی بھی ڈاکومنٹ ریسیو ہوتا ہے تو آپ اس کے اوپر سب سے پہلے ریسیونگ سٹمپ ڈالتے ہیں پھر آپ اس کے اوپر ریسیونگ ڈیٹ ڈالتے ہیں اور اس کے ڈالتے ہیں اس کے بعد اس کی ڈیسیو ہشن کا سیسٹم آپ بناتے ہیں اس کے بعد آپ مائٹوس آف آف ایکسل ل آگ کنا بناتے ہیں جو کی ڈاکومنٹ ڈیٹ ریسیونگ ڈیٹ ریسیونگ ڈیٹ ریسیونگ ڈیٹ ریسی نمبر ڈجٹ ڈیسکرپشن اور مینو ریسی نمبر باہینڈ جو لکھا گیا ہے یا پھر پائل ڈیفرنس نمبر اور اس کی ڈیڈ لائن کے اوپر اس کو جو جھو مائٹوس آف ایکسل کے اندر ایک لاغ شیٹ بنا سکتے ہیں وہ کس طرح بنانی ہے وہ نیکس میں آپ کو اسی ویڈیو میں بتاتا ہوں یہ ہمارے پاس ایک ٹریکنگ سسٹم ہے جو آپ میکرو سوپ ایکسل کے اندر ایک اس طرح سے ایک لاغ شیٹ بنا سکتے ہیں جس میں آپ لیٹر کی ڈالتے ہیں ریسیونگ ڈالتے ہیں اور یہاں پہ ریفرنس نمبر اور یہاں پہ سبجیکٹ اور ڈسکرپشن میں آ جائیں اور اس کے علاوہ لیٹر ریفرنس نمبر جو آپنا فائران لکھتے ہیں اس کے بعد آپ جو بھی فائل ہے جس فائل کے اندر آپ اس ڈاکومنٹ کو فائل کریں گے اور اگر اس کے اندر کوئی ڈیڈلائن ہے تو وہ بھی آپ اس کے اندر دے سکتے ہیں اس جی ٹون ٹھ آمارے پاس انٹیننگ عارق file label ڈیو میں پہ لاپل آپ کس طریقے سے بنا سکتے ہیں آپ اس کو ورڈ کے اندر بھی بنا سکتے ہیں ایکسل کے اندر بھی بنا سکتے ہیں اور اس کو آپ پاور پوائنٹ کے اندر بھی ڈیزائن کر سکتے ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ آپ جو فائلنگ سسٹم ہے آپ اس کو اپنی مرضی سے اے ٹو زی کوئی بھی جو الفہ بیٹر سائن کر دیں اور اس کو آپ اس طریقے سے لیبل میں لگا کے اور کٹ کر کے اس کی فائل کے باہر اس کا لیبل لگا سکتے ہیں تاکہ آپ کو سرچنگ میں آسانی جیسا کہ یہاں بھی میں نے بنایا ہے اس سپلائرز انکمنگ ہے آپ ایس ون اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو اس کو سپلائر آوٹ گوئنگ کے نام سے آپ دے سکتے ہیں یہاں پہ آپ سپلائر کا نام ٹائپ کر سکتے ہیں اور نیچے آپ کمپنی کا لوگو بغیرہ یا کمپنی کا نام بھی لکھ سکتے ہیں تو اس لیبل کو آپ یہاں پہ آپ کی یہ فائل میں نے یہاں پہ ایک شوک کی ہے یہاں پہ آپ اس کو لیبل کو کٹ کر کے اتنا لگا کے آپ کو اس شرف کے اندر لگائیں گے تو آپ کو جو فائل ٹریک کرنے میں بہت ایزی ہوگا جو آپ نے فائل ایکسل فائل کا جو لاؤک شیٹ یا ٹریکنگ سسٹم جو بنا رکھا ہے اس کے اندر آپ ایزی لی اس کو سرچ کر سکتے ہیں سرچ کرنے کے بعد آپ پلیسنگ آف فائلز آئے جو آپ کے پاس اس قسم کی شرف پنی میں ہے اس کے اندر جیسے ہی آپ فائلز کو رکھیں گے تو ان کے اوپر ایک لیبل لگا ہوا ہوگا اے ٹوزی تو اسی حساب سے آپ کے پاس جو لاؤک شیٹ منٹینڈ ہوگی اس کے اوپر لیٹر ریپنس لکھیں گے ہزاروں کی تعداد میں اگر آپ کے پاس فائلز ہیں تب بھی آپ آرام سے لاؤک شیٹ کے ذریعے ان کو ٹریک کر سکتے ہیں ایک چیز میں آپ کو ذہنشین کرا دوں کہ ڈاکومنٹ کنٹرولنگ جو ہے وہ انتہائی سنسٹیو جوب ہے اور اس میں اگر آپ پروپر منٹین نہیں کرتے فائلز کو اور ڈاکومنٹس کو تو آپ کو بہت پرشانی کے سامنے کارپٹ کرنا پاڑ سکتا ہے کہ کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اوفیس کو یا کسی آپ کے منیجر وغیرہ کو اگر کوئی ڈاکومنٹ ارجنلی چاہیے ہوتا ہے تو بجائے اس کے مانوالی اس کو سرچ کریں آپ میکروس آف ایکسل کے اندر ایک لاغ شیٹ آپ منٹین کرتے ہیں اور اس لاغ شیٹ منٹ کے ذریعے آپ اس فائل تک پہنچتے ہیں مانوالی اور اس فیزیکلی جب آپ اس فائل کو ٹریک کر لیتے ہیں تو اس کے اندر ایک فائل کے اندر آپ ڈاکومنٹ کو سرچ کر سکتے ہیں فیزیکلی یہ تو یہاں پہ میں نے ایک ٹریکنگ ڈاکومنٹ سسٹم بنایا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس کے اندر آپ کس طریقے سے انٹریز کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس ہے لیٹر ڈیٹٹ لیٹر کی آپ ڈیٹ لکھیں گے اس کے بعد اگر آپ کو سیم ڈیٹ پہ ریسیب ہوا تو آپ سیم ڈیٹ لکھیں گے اور اگر سیم ڈیٹ پہ ریسیب نہیں ہوا تو آپ اس ڈیٹ کو آپ کو یہ ڈاکومنٹ ریسیب ہوا ہے اس کی ڈیٹ آپ لکھ دیں گے تو جیسا ہے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہر ڈاکومنٹ کے ایک ریفنس نمبر ضرور ہوتا ہے تو آپ اس ڈاکومنٹ کا ریفنس نمبر یہاں پہ ڈال سکتے ہیں اس کے آپ اس کا کوئی بھی جو سبجیکٹ ہے لیٹ سے اید ہولیڈیز کے بارے میں ہے یا کوئی آپ کہہ لیں کہ پروڑک کمپلیشن کے حوالے سے ہے تو اس کے اندر کو جو بھی ڈسکرپشن ہے تھوڑا سا آپ کو ڈیٹر کے اندر جو میٹر لکھا ہوا ہے اس کو یہاں پہ آپ ڈسکرپشن کے اندر لکھ سکتے ہیں ہمارے پاس اور اپنا جو ریفنس نمبر آپ نے اس ڈاکومنٹ کو لگا رکھا وہ دے دیں اور اگر یہ کلائنٹ سے ریلیٹڈ ہے تو آپ نے جس حساب سے اپنی لیبلنگ کر رکھی ہے آپ اس حساب سے اس کو یہاں پہ فائل نمبر جو فائل نمبر ہے وہ آپ یہاں پہ دے دیں گے اور اگر کوئی ڈیڈ لائن ہے تو آپ اس کے اندر ہوا ڈیڈ لائن بھی دے سکتے ہیں تو اس طریقے سے آپ اپنا فائل لاغ جو آئے میکٹروس آف ایکسل کا وہ مینٹین کر سکتے ہیں جو ڈاکومنٹ کی جوب میں آپ کا جو سب سے کرٹیکل پوائنٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ڈیڈ لائن جو ڈیڈ لائن اگر کسی بھی ڈاکومنٹ یا کسی بھی ڈیڈ لائن دی گئی ہے تو آپ کا کام بنتا ہے کہ اس ڈیڈ لائن سے پہلے پہلے آپ اپنے ریلیونٹ آفیسر کو اس بارے میں انقوم کریں گے کہ اس لائٹر کی جو ڈیڈ لائن ہے وہ پلان ڈیڈ لائن ہے اور اس ڈیڈ لائن سے پہلے پہلے آپ ان کو ریپلائی کر سکتے ہیں تو امید ہے دوستو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے ڈاکومنٹ کنٹرولنگ کی حوالے سے وہ آپ کو پسند آیا ہوگا اگر آپ کو یہ لوگ شیٹ یا لیبل وغیرہ آپ کو چاہیے تو کومنٹ کے اندر اپنا ایڈ لائن آپ ڈراب کریں یا پھر کسی قسم کا بھی کوئی کوئیسٹن ہو تو کومنٹ کے اندر ہمیں ضرور بتائیں موسیقی